بسم اللہ الرحمن الرحیم یومِ آشورہ دس محرم جو سواری علم مبارک علاوے بی بی سے لکھا لی جاتی ہے یہ سواری علم مبارک تقریبا چار سو سال سے زائد پر عرصہ ہو چکا ہے جو مسلسل یہ سواری نکالی جاتی ہے اور یہ جو سواری ہے ہاتھی پر نکالی جاتی تھی مگر یہ کوویڈ نینٹین کے سبب وہ اجازت نہیں ملی ہم عدالتِ علیہ سے رجوع ہوئے اس سلسلے میں تو چنانچہ عدالتِ علیہ کے موزد جز نے ہماری سنوائی کی ہے اور ہمارے جو وکیل ہیں ہماری جانب سے جو وکیل تھے جناب درگا پرساد صاحب اور اس کے آرگومنٹ محترم وینو گوپال صاحب پی وینو گوپال صاحب یہ آرگومنٹ کیے تو چنانچہ موزد جج نے ہم سے کہا کہ ایک ایفیڈیویٹ داخل کریں اور یہ جو علم مبارک نہیں ہے اس میں جلوس کا بلکل پرمیشن عدالت کی طرف سے نہیں ہے تو چنانچہ ہم بارہ نام جو علم بردار ہیں تو مجاور اور امور مذہبی سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا نام دیئے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور شرکت نہیں کر سکتے جو ایفیڈیویٹ داخل کرنے کا مجھ سے کہا گیا تھا تو ہم نے ایفیڈیویٹ انشاءاللہ تیار ہو گیا ہے کل داخل ہوگا تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ جو بھی کوٹ کے احکامات ہیں اور جو احکامات وہ جاری کریں گے حضرت جج اس کی مکمل ریسپانسپیڈیویٹی محترم انجلین کمار صاحب کوٹ والے شہر ہوگی یہ ان کے اختیار میں ہیں کہ اگر کوئی خلاف خانون کام کر رہا ہے کوٹ کے آرڈر کے خلاف کام کر رہا ہے تو کمیشنر اور خوریس ان پر ایکشن لے سکتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ بلکل حالات سازگار ہیں اور جو عدالت کی جانب سے جو آرڈر پاس ہوئے اس کے مطابق گر وہاں پر لوگ ہیں تو سواری علم مبارک نکلے گی تو تمام حضرات سے یہ معلوضہ ہے کہ سواری علم مبارک جو نکل رہی ہے اس میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے اس سال یہ حالات کے سبب آپ لوگ نے عزا خانوں میں عشور خانے اور مکان میں عزاداری کریں ماتم کریں سینہ زنی کریں کونی ماتم کریں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جلوس وغیر آپ پر پابندی ہے اس کا خیال لکھیں اگر آپ حضرات سواری علم مبارک تو بی بی کا علم ہے اگر نکلوانا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں کوئی باہر نہ نکلیں بہتر یہ ہے کہ گھر پر رہیں اور عزاداری کریں عشور خانوں میں عزاداری کریں یہ کہتے ہوئے رخصت ہوگا صرف یہ ہے کون کے کہ وہاں پر گیادرنگ نہیں ہونا میں سے علم مبارک نہیں کہ گیادرنگ نہیں ہونا چاہیے اور جو بارہ رو ہے وہی رہیں گے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آرے اخبار رہیں گے تو پھر پرمیشن جو دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں ہوا روک دیا جائے گا وہ اختیارات ہم نے کمیشنر آپ پولیس کو دیئے پورے مکمل اختیارات کمیشنر صاحب کو آنگے کمیشنر سے آپ کی کچھ بات چیت ہوئی ابھی اتنے ہوئی میری بات چیت کیونکہ انشاءاللہ کل جب آرڈر مل جائے گا آرڈر ملنے کے بعد ہم ملاقات کریں گے اور ایک بات سنی میں کہ بیس کروڑ کچھ ایسا آپ کو ڈیپوزٹ کر رہا ہوں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ابھی میں ہمارے وقیل صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر خلاف خانون کوئی کام کرے گا تو جو جلوس میں آئیں گے ان پر کیس ہو سکتا ہے اور اگر جلوس کی شکل میں وہاں پر لوگ جمع ہوں گے تو سواری علم مبارک ہی نکلے گی اگر سواری علم مبارک آپ نکالنا چاہتے ہیں حضب ثابت کی طرح تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر گیادرنگ نہ کریں جمع نہ ہو حالات کے پیش نظر کام کرنا چاہیے جذبات سے کام نہیں کرنا چاہیے نرحباری نرحباری نرحباری